نمسکر دوستو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو سکولوار کو جو ہم کو پروفیٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا 1289 روپے کا اس سے پہلے یہ تھا 13650 کا بٹ ایک ٹریڈ لینے کے بعد اس میں تھوڑا سا مجھے لاؤس ہو گیا تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہاں سے اور زیادہ ٹریڈ کروں گا تو میرا پورا کا پورا جو پروفیٹ ہے وہ لاؤس میں جا سکتا اس لیے میں نے اس دن زیادہ ٹریڈ نہیں لیے ہیں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں آئی ایکس کر کے ایک سیار ہے انڈین ایکچینج سیار ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آئی ایک سیار ہے اس میں دس پرچینٹ کا لور سرکٹ لگ گیا تھا تو میں نے اس میں پی کا ٹریڈ لیا جیسے ہی پی کا ٹریڈ لیا بیسے ہی پروفیٹ ہونا شروع ہوا اور وہاں سے وہ دس پرچینٹ کا جو سرکٹ تھا وہ چہودہ پہ پہ پہنچا تو میرے کو پتا تھا اب یہاں سے بائنگس بھی آ سکتی ہے نیچے نہیں جا رہا تھا تو میں نے پھر اس کو اٹھ ہزار چھے سو پچیس روپے پر اس کا پروفیٹ جو ہے وہ بک کر لیا اس کے بعد بینگ نپٹی میں لیا تھا ایک ٹریڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس میں پروفیٹ ہوا پھر نپٹی میں لیا تھا اس میں پروفیٹ ہوا اور تھوڑا سا لوز بھی ہوا تھا بینگ نپٹی میں ٹھیک ہے تو یہ نورمل سی باتیں ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے مارکٹ میں تھوڑا سا آنگے کا پلان دیکھتے ہیں کی ایک آپ کا سائیکلوجی کیا ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اور جو ویگینر کا سائیکلوجی کیا رہتا ہے ویگینر کا سائیکلوجی یہ رہتا ہے کہ مارکٹ اگر دس بیس پوئنٹ اوپر چلا جاتا ہے تو وہ سی وائے کر لیتا ہے اور دس بیس پوئنٹ وہ نیچے دکھتا ہے تو وہ پی وائے کر لیتا ہے مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ جب یہ نیچے آیا تھا تو کئی بیگینر جن کو زیادہ نولیج نہیں ہیں ان سب نے یہاں پر پی بائے کر لیا ہوگا اور میں نے پی باتا ہے کب بائے کر رہا تھا جب یہ یہاں سے آ رہا تھا یہ نیچے آ رہا تھا تو مجھے پتا تھا یہ ریڈ لائن جنرو ٹیچ کرے گا تو میں نے پی لیا تھا جس میں لگا وہ 4K کے اس پاس پروفیٹ ہوا تھا نہیں 5K کے اس پاس پروفیٹ ہوا تھا مطلب پانچ ہے تو جیسے ہی وہ ریڈ ہوا تو مجھے پتا تھا یہاں سے باپس اوپر جا سکتا ہے اس لیے میں نے اس کو کیا کرا پروفیٹ کو بک کرا اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے تو ترنت اوپر چلا گیا ترنت اوپر چلا گیا تو اچھا رہا کہ میں بج گیا میں اس کو ہولڈ کر کے نہیں رہا ہوں تو جیسے ہی وہ اوپر گیا اس کے بعد میں نے کوئی ٹریڈ نہیں لیا پھر میں نے لاشٹ میں کچھ ایک ٹریڈ یہاں پر لیا تھا اس کے بعد زیادہ میرے ٹریڈ کریں نہیں ٹھیک ہے ایک دو اور ہوں گے بیچ میں بٹ زیادہ نہیں کرے تھے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلی ایک بات اگر آپ دیکھو دس ہزار روپے کے کیپٹل سے آپ ٹریڈ کرنے آتے ہو تو دس ہزار کا اگر میں آپ سے بولوں کہ 20% کتنا ہوگا تو آپ بولوگے کہ دو ہزار ہوگا دو ہزار ہوگا اب دیکھو ایسا ہے مارکٹ میں بہت دن بہت کم ایسے دن آتے ہیں کہ آپ سو روپے لگاؤ گے تو وہ دھائی سو سے تین سو اسی دن میں ہو جائیں گے ایک سپائری کی بات نہیں کر رہا ہوں پہلی بہت دھائی سو سے تین سو روپے ہو جائیں گے ایسے دن سال میں مسکل سے پچاس یا چالیس آتے ہیں کہ آپ فیسے لگا اور وہ دھائی سے تین گنا ہو جائیں ٹھیک ہے وہ ایک الگی سیٹ اپ رہتا ہے مارکٹ کھلتا ہے تو وہ سیدھا بھگتا ہے اب زیادہ ریٹرشمنٹ نہیں کرتا ہے اور وہ اس پرکار سے نہیں ہوتا ہے وہ سیدھا کھولے گا اور دھیرے 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 اوپر سیدھا ٹھیک ہے تو وہ وہ الگاہ مارکٹ ہوتا ہے اور نیچے بھی آنا ہے تو نیچے بھی وہ اسی پرکار سے آتا ہے جس میں آپ کے پیسے دھائی سے تین گنا ہو جاتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اب دوسری بات میرے نام سے ایک فیٹ ٹیلیگرام چینل بھی بن چکے ہیں تو کوئی بھی جوئن مت کرنا میرے جو بھی پیٹ سرویز والے چینل تھے وہ سارے کے سارے لنگ ان کے ایکسپائر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میرا پیٹ سرویز والا جو چینل ہے اس کو بھی جوئن مت کرنا صرف فیٹ ٹیلیگرام والا چینل جوئن کر لینا اور ابھی ہم کام کر رہا ہے میں دیکھتا ہوں جو سرویز ہے ان کی سپورٹ ٹیم سے بات کر کے دیکھتا ہوں اس میں ایک پروبلم آ چکی ہے تو ہے تو صحیح چینل باٹ وہ صحیح سے سیٹ اپ نہیں ہو پایا تو جس کے چلتے ابھی پیٹ سرویز بند ہے تو آپ کو فری ٹیلیگرام چینل کا جوئن کا جو لنک ہے فری ٹیلیگرام چینل کا اس کا لنک ڈسکرپسن میں دے دیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے ٹھیک ہے ہاں تو یہ بات کو دھیان میں رکھنا اوکے اب آتے ہیں دیکھو ہمارا جو ٹیلیگرام چینل بھی رہے گا پیٹ وہ گیرنٹیڈ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو پروفٹ لوز ہم کروائیں گے جو ٹیلیگرام چینل ہم لیتے ہیں وہ وہاں سیئر کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو ویو رہتا ہے ہمارکٹ پر وہ سیئر کر دیتے ہیں کچھ اپ ڈیٹس ہوتے ہیں وہ سیئر کر دیتے ہیں تو اس کی فیز بھی کوئی زیادہ نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم آجاتے ہیں اپنے نفٹی فیبٹی پر کہ یہاں پر لوگوں کو پروفٹ اور لوز حد سے زیادہ کیوں ہوتا ہے دیکھو پہلا میں آپ کو بتا دوں لوز کا سب سے بڑا ریزن ہے پورے کے پیٹل کے ساتھ ایک سپائرے میں ٹریڈنگ کرنا اوور ٹریڈنگ کرنا اور کول یہ پٹ کو ڈیلی فور وڈ کرنا مطلب نیکش ٹڈے کے لیے ہالڈ کر کے لے جانا یہ ایک لوز کا بہت بڑا کارن ہے تو دھیان رکھیں کہ آپ یہ نہ کریں ٹھیک ہے بات کر دیں کہ پروفٹ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو پروفٹ ایسے نہیں ہوتا ہے پروفٹ کا ایک ریزن نیتا ہے دیکھو پروفٹ کی ہوتا ہے کہ پروفٹ آپ اتنے زیادہ ایکسپٹ بن جاؤ کہ مارکٹ جیسے اوپر 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 جا رہا تھا اوپر آپ کو دکھا کہ اوپر کی طرف کنڈل ہونا تو آؤ مومنٹ میں کنڈل میں بائی کرو اوپر ونا پروفٹ کو وہ کرو اور نکلو یہ تو ہو گئی اسکیلپنگ اور مارکٹ میں اسکیلپنگ 365 دن چلتی ہے مطلب کی جتنے دن مارکٹ کھلتی ہے 365 دن میں ایک سال میں جتنے بھی دن وہ سارے دن اسکیلپنگ چلتی ہے چاہے وہ آپ کا پانچ پوئنٹ کی سکیلپنگ ہو چاہے پچاس پوئنٹ کی لیکن چلتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ اسکیلپنگ کیسے کر سکتے ہو اب دیکھو اسکیلپنگ کرنے کے لیے چلو میں آپ کو آ جاتا ہوں یہ میرا 4000 روپے بلا پروفیٹ دیکھیں گے ہم یہاں پر دیکھو اسکیلپنگ کیسے کر سکتے ہو اس مارکٹ یہاں گرا سب کو لگاتا کہ یہاں سے نیچے جائے گا تو جن کو ایسا لگاتا کہ مطلب سب کو لگاتا کہ یہاں سے اوپر جائے گا یہ پی ہے تو سب کو لگاتا اوپر جائے گا بٹ مارکٹ نیچے آیا تو اگر آپ اسکیلپنگ کرتے ہیں تو آپ نے مارکٹ پچاس روپے پر بائے کر لیا ٹھیک ہے پچاس پر بائے کر لیا اور آپ کا جو اسٹوپ لوز ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے چالیس روپے ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ رسک مطلب دیکھو دس ہزار لگاتے ہو اگر آپ میرے حساب سے کیا کرنا چاہیے دیکھو بیگینر کو بتا رہا ہوں میں یہ پروفیسنل کو نہیں بتا اگر آپ ایک بیگینر ہونا تو دس ہزار روپے لے کر آ رہے ہو تو دو ہزار کا لوس لے سکتے ہو ٹھیک ہے اتنا تو لینا ہی پڑھے گا نہیں تو پھر ٹریڈنگ ہی مت کرو ٹھیک ہے اور دو ہزار کا یہ پروفیٹ لے سکتے ہو یہ پھر آپ ایک کام کر سکتے ہو کہ دیلھ ہزار روپے کا تو آپ لوس لے لو دو سے لے کے ڈھائی ہزار تک کا پروفیٹ لے لو اس کا کرنا کیسے ہی ہے تو میں لائب مارکٹ میں ابھی بتاؤں گا لیکن آج تو سند ہے تو آج تو نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ اسٹوپلوس بغیرہ سب کچھ بتانا پڑے گا اس میں تو ایک دن ہم کر کے دیکھیں گے آپ کے ساتھ کہ ہم کو کیا ملتا ہے اسٹوپلوس ملتا ہے یہ پھر ٹارگٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر ایک لاکھ روپے کا پروفیٹ ہو گیا تو وہ بہت بڑا پروفیٹ ہے ایک لاکھ کا پروفیٹ تو بڑا ہے بات ایک لاکھ کا پروفیٹ کرنے کی لئے لوگ پانچ لاکھ روپے کا کیپیٹر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹوئنٹی پرشنٹ ہی ہے ان کا ٹھیک ہے ٹوئنٹی پرشنٹ ہی پروفیٹ ہے اور کوئی کوئی ہنڈرٹ پرشنٹ رسک بھی لیتا ہے کہ یہ میری پانچ لاکھ کی ڈوبیا نہیں تو پھر مجھے آج بہت سارا بڑا پروفیٹ ملے تو کئی پرکار سے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں دیکھو آپ کو لوز کے کچھ کارن ہے جب تک دیکھو میر کو بھی لوز ہوتا ہے ایسا نہیں آج پروفیٹ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کل میں ٹریڈنگ کر وہ کل یہاں پہ پانچ جار کا وہ لوز دکھا دیں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سب کو پروفیٹ ہوتا ہے تو لوز بھی سب کو ہوتا ہے بات دھیان رکھیں کہ مہینے بھر میں آپ ایک لاکھ سے ٹریٹ کر رہے ہو ایک لاکھ روپے سے ٹریٹ کر رہے ہو ہنڈیٹ کے سے مطلب تو آپ کو چارجز دینے کے بعد بھی کم سے کم ٹوئنٹی کے سے اوپر تو آنا ہی جائیے ارے ٹین کے بھی آ رہا ہے یا پھر ہنڈیٹ کے ہنڈیٹ کے ہی آ رہا ہے تو بھی آپ بہت بڑی اپنے ٹریڈنگ کریں کم سے کم آپ کو لوز نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر اگر آپ سوچتے ہو کہ ہم کو پروفٹ ہوگا تو آپ کو یہ بھی سوچنے پڑے گا کہ ہم کو لوز بھی ہو گئی ہوگا اس کو کوئی روپ نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر بار یہ مت کرو کہ مارکٹ جیسے گیپ اپ کھل جائے تو سی وائے کل لو گیپ ڈاون کھل جائے تو پی وائے کل لو اس میں لوگ اپنا کے پیٹر اوڑا لیتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ ڈل لگتا ہے ٹریڈنگ میں تو ایک چیز بتاتا ہوں آپ کے پاس بیس آجار ہے اس کو الگ الگ ڈیوائٹ کرو ساتھ ساتھ آجار روپے میں ڈیوائٹ کرو آؤ دیکھو کہ دن کونسا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر منگلوار کی دن تو بھئی یا گروہ میں تو فلال فن نپٹی ہے اس لئے اس کا ہی بتا رہا ہوں منگلوار کی دن آپ کا نفٹی فٹی کا ایکسپائری رہے گا اب آپ بلو گئے یہ فال دعوت ہمیں کیوں بتا رہے ہو یہ فال دعوت نہیں یہ ان کی وجہ سے ہی آپ کا پیسہ جو ہے وہ جیرو ہو جاتا ہے یا پھر بہت چیز لوس ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دن مارکٹ جو ہے بڑے پلیرز کنٹرول میں رکھتے اس کو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا جو پریمیم ڈی کے بھائی وہ چلا جائے وہ چاہتے ہیں کہ مارکٹ ایک رینج میں رہے اور ہم اچھا کا سب پروفٹ کام آئے ٹھیک ہے تو تین سے چار دن تو آج کل آپ کی ایکسپائری ہوگی ویگ میں تو پھر آپ سوچو کہ آپ پروفٹ کیسے کر سکتے ہو دیکھو پروفٹ بھی کر سکتے ہو اس ایکسپائری میں بھی کر سکتے ہو لیکن دھیان رہے کہ ایکسپائری ٹرینڈنگ ہونا چاہیے اور آپ نے ہفتے بھر میں کچھ پروفٹ کرا ہونا چاہیے مارکٹ اپنے ہفتے بھر میں دس ہزار لگائے آپ ایکسپائری کی دن تو تین ہزار لگاؤ جدھر ٹرینڈ ہے ادھر لو تین کے ہوئے آپ کے چھے پروفٹ بک کرو انہی کے لو یہ مجھ سوچو کہ چھے کے میں بارہ کرلوں گا پھر چھے کے بارہ کرنے جاؤ گے تو پہلے تو یہ چھے جائیں گے اس کے بعد جو آپ نے دس ہزار بچا کے رکھے تھے دس میں سے ساتھ وہ بھی چلے جائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا ایکسپائری کو یہی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ٹھیکے تو دھیان سے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے اب منڈے کا تھوڑا سا اسی ویڈیو میں میں تھوڑا سا ویو بتا دیتا ہوں میرے ایکوڈنگ میرے ایکوڈنگ مارکٹ تو کھلنے والا ہے گیپپ جہاں تک مجھے امید ہے ہو سکتا ہے گیپپ نہ کھل کے تھوڑا فلیٹ کھل جائے بہت بڑا گیپ ڈاؤن نہیں کھلے گا کیونکہ اگر ہمارا مارکٹ کی ہم بات کریں تو یہاں سے میرے کو بھی ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا بھوٹ کاریکشن آنا چاہیے آئے گا یہ نہیں بول رہا ہوں آنا چاہیے پر نہیں آئے گا تو کیا کریں گے دیکھو مارکٹ کا ایک سپورٹ اچھا کھاسا ہے یہ ادھری ایک سپورٹ ہے مارکٹ کا لیکن یہ یہاں سے تھوڑا نیچے نکل جاتا ہے فان سو پچاس کے تو پھر بھائی صاف اس کا جو سپورٹ اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے تو اس کا جو سپورٹ ہے کہ یہ والا آ رہا ہے جو کی اٹھارہ تین سو ہے اور بہت نیچے سپورٹ ہے اس کا پھر اٹھارہ دو سو تیس کے آسپاس کا سپورٹ آ رہا ہے تو یہاں تک مارکٹ جانے کچھ ہے سکتا ہے اگر ششٹین ہو کے اوپر جاتا ہے تو ہم سی ای میں اسکلپنگ کریں گے اور اگر گیپپ کھل کے مارکٹ کنسولیڈیٹ نہ کر کے ٹائریکٹ نہیں چاہتا ہے تو پھر ہم پی ای میں وائن کریں گے وہ بھی اچھے سے وائن کریں گے اور اچھے خاصے ٹارگٹ ہم کو مل سکتے ہیں تو یہ ہرائے گا آپ کا ملنے کا ویو اس کے علاوہ دیکھو ہم نہیں بولتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا ہم نے اپنا سری بیو بتایا ہے ہم نے ہی بولنا ہے کہ کہاں تک جائے گا کہاں تک نہیں جائے گا ہمیں کچھ نہیں بیتا ہے ہم نے بس اپنا بیو سجیسٹ کر آیا آپ کے ساتھ اور جو لوگ ایک دم آپ کو دیفیڈیٹلی بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہی ہوگا بس وہ ہی آپ کا چوتیاں کٹ لیتے ہیں اور انہی کی آپ کورس وغیرہ لے کے بھی کچھ نہیں سیکھ پاتے ہو ایک سیوی کا ڈیٹا آیا تھا کہ جس میں سے وہ بولتے ہیں کہ دس میں سے ڈو لوگ لوس کرتے ہیں اگر آپ کورس لے کر اتنا ہی پروفٹ کر سکتے تھے یا فٹ یوٹیوب پر کئی لوگ جو کروڑوں کا پروفٹ آپ کو بتاتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھ کے اگر آپ پروفٹ کرتے ہی کر ہی سکتے تھے تو یہ ڈیٹا کبھی سیوی کی طرف سے آتا ہی نہیں ٹھیک ہے تو کل ملا کے بات ہے سائیکلوجی کا گیم ہے تھوڑا خود سے بھی دھیان دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تب ہی جائے کے پروفٹ ہو سکتا ہے اب میرے کو ایک بھائی نے ٹیلیگرام سوری انسٹیگرام پہ کمنٹ کر آ نیفٹی چل رہا تھا لگوک 18600 کے اسپس آئی تھے اور بھائی ساب نے کول وائی کر کے رکھا ہے ایک سپائیری کی دن پتا ہے کون سا 18800 کا اب بتاؤ 18800 کا وائی کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا تو بگینر کو نہیں پتا ہوتا ہے کچھ وہ آتے ہیں ہر کچھ بائی کرتے ہیں اور پھر لوس ہونے لگتا ہے تو ان سے سہ نہیں سکتے وہ تو یہ اب بت کرو لوس ہو رہا ہے تو لوس کو بہاں کاٹو جہاں کاٹنا چاہیے بہاں مت کاٹو جہاں بہت زیادہ ہی لوس ہو جائے ٹھیک ہے اور پروفٹ کو بھی ٹائم سے کاٹنا چاہیے دیکھو ایک چیز اور ہے جو میں نے شروع نے ہونا تھا بڑے پوئنٹ صرف ٹرینڈنگ مارکٹ میں ہی ملتے ہیں اس پرکار سے وہ بڑا مارکٹ ہوتا ہے اوپر جاتا ہے اور نیچے جانا ہے تو وہ اس پرکار سے جاتا ہے تو اس کے علاوہ تو آپ کو سکیلپی گھی کرنا پڑے گی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مو مل جاتا ہے کبھی کبھی بچہ ساٹھ ستہ سی سو پوئنٹ کبھی تو بڑھ رہے تھا ٹھیک 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 تو آج چیز بیڈو میں پسکتا ہے بیڈو پسکتا ہے تو بیڈو کو لائک کر کے چیلیل کو سبسکر پہ دیجئے ملتے ہیں گلی ویڈیو